السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة 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 على رسول اللہ اما بعد ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی ببرکت سرزمین پر ایک کنسلٹ ہوا جس میں غیر مسلم بالخصوص جو اداکار گلوکار وغیرہ تھے وہ اس مقدس سرزمین پر انہوں نے پرفارم کیا اور پوری دنیا نے یہ یعنی گھنونہ منظر دیکھا ایسی سرزمین پر کہ جہاں جہاں سے دین اسلام کی شمہ پھوٹی جبکہ غیر مسلم اور مغربی قوتیں اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہی ہیں کہ وہ اس پاک سرزمین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں تو ان حالات میں ہمارے لیے اور ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے کیا ان کے اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس میں اپنا کردار ادا کرے محترم بھائی روزے اول سے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں نے ہمیشہ سے یہ کوشش جاری رکھی کہ دنیا میں خطنہ اور فساد پیدا کیا جائے اور بالخصوص مسلمانوں کی صفوں میں افتراق اور انتشار پیدا کیا جائے دیکھیں سعودی عرب میں جو کچھ بھی ہوا یقیناً بہت برا ہوا اور ایسا قطع نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی ہمیں ایسی اس مقدس سرزمین کے ماننے والوں اور اس کے حکمرانوں سے ایسی کوئی امید تھی لیکن جو بھی ہوا وہ غلط تھا ہر مسلمان اس کے اوپر غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب میں سارے کے سارے لوگ فرشتے نہیں رہتے وہاں بھی شیطان کے پیروکار موجود ہیں بھلی وہ زمین ببرکت ہے بالخصوص مکہ اور مدینہ لیکن اوورال سارے کے سارے سعودیہ کے لوگ وہ فرشتے نہیں ہیں وہ نیک نہیں ہیں وہاں بھی بڑے بڑے عیاش بڑے بڑے مکار اور بڑے بڑے یعنی آپ یعنی دنیا بھی لحاظ سے رہ راستے ہٹے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے بلکل ایسے ہی جس طرح ہمارے ملک میں جو کہ قلبان طیبہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا جس طرح ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں ہر طرح کی برائی موجود ہے بدکاری موجود ہے شراب موجود ہے چوری فہاشی یوریانی ہر طرح کا گناہ جس طرح ہمارے ملک میں موجود ہیں وہاں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور اغیار کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن کہنا شروع کر دیں یعنی حکمرانوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیں یا ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے حکمرانوں کو گانیاں دینا شروع کر دیں تو یہ اخلاقی لحاظ سے اور شریع لحاظ سے بالکل غلط بات ہے ہمارا دین ہمیں اس چیز کی قطر اجازت نہیں دیتا بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی میں برائی دیکھیں تو ہم اسے اچھے طریقے کے ساتھ روکیں امر بالمعروف اور نحی ان المنکر یہ دین اسلام کا تقاضہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ برائی کو روکنے کے تین درجات بیان فرمائے آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکیں اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں اگر زبان سے بھی وہ نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے تو ہاتھ سے روکنا تو اب ہمارے بس میں نہیں ہے ہاں اس کی ایک صورت یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کلم کے ذریعے استعمال کریں یعنی کوئی کتاب لکھیں کوئی آرٹی کا لکھیں جو اصلاح پر مبنی ہو تنقید نہ ہو تنقید براہ تنقید نہیں بلکہ تنقید براہ اصلاح ہو یہ ممکن ہے کہ عالمی سطح پر ہم اس کو پیغام کو پہنچائیں اپنی زبان کے ذریعے یعنی اپنے خطبات میں اپنی تقاریر میں یا اپنے بیانات میں اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ دنیا میں جس جس ملک کے اندر غیر شریع کام ہے اس کو زبان کے ذریعے یعنی جہاد باللحسان جس کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم دنیا میں اس پیغام کو بھیجیں تاکہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ ہو اور اللہ ان کا دل پھیر دے کیونکہ جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے حکمران نیکی کا کام نہیں کر رہے وہ اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ نہیں پورا کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا کردار ادا نہ کریں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو حل کریں گے بلکہ نہیں اللہ رب العزت ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال پوچھیں گے جیسا کہ سی بخاری کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی یعنی ذمہ داری کے متعلق پروز قیامت سوال کیا جائے گا تو اس لیے اگر آپ کے پاس جو بھی اللہ نے آپ کو آثارٹی ذمہ داری دی ہے اس حساب سے آپ برائی کو روکنے کی کوشش کریں نہیں تو کم از کم آخری درجہ تو ہر مسلمان اس پر عمل کر سکتا ہے جو بھلے ہی علم نہ رکھتا ہو وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پر بابرکت سرزمین پر جو کچھ یہ ہوا گزشتہ دنوں اس کو ہر مسلمان برا سمجھتا ہے اور اس چیز کو اگر آپ دل میں برا جانتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو یہ بھی ایک نیکی ہے یہ بھی ایک جہاد ہے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور تری درجہ ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے تو صرف حکمرانوں کے اوپر چھوڑ دینا کہ وہ جب تک یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم صحیح نہیں کر سکتے بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بیان کی وجہ سے آپ کی ایک آڈیو ویڈیو کی وجہ سے آپ کے ایک اصلاحی آرٹیکل کی وجہ سے اللہ رب العزت شاید کسی کا دل بدل دے کسی کے دل میں ہدایت ڈال دے اور وہ ایسا کام کر جائے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یعنی اس کی زندگی بدل جائے اور وہ دوسرے لوگوں کو کئی لوگوں کو ہدایت دینے کا سبب بن جائے یا یعنی ان کو ہدایت کا راستہ دکھ لانے کا سبب بن جائے تو اس لیے کسی بھی دینی کام کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ جہاں پر بھی نیکی کے حکم کی ضرورت پڑے وہاں نیکی کا حکم دیں عمر بالمعروف کے تقاضے کو پورا کریں اور جہاں پر بھی برائی دیکھیں اپنی حیثیت اپنی وسط اتھارٹی اور طاقت کے مطابق اس برائی کو منع کریں اس کو برا جانیں اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پہرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں حاجہ ما عندی واللہ آلم و بالصواب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی